موسیقی 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 ٹائم ہوا کیا ہے تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو انڈس کے اوپر جو ہے نا نیمو پہ دمکار پہ چوٹک پہ اس ریور پہ تین ڈیم وہ بنا رہے ہیں اس کے علاوہ چناب اور انڈس کے پر وہ تیتریس ڈیم بنا چکے ہیں اور ان تمام ڈیم کی کپیسٹی کیا ہے چناب اور جیلم پہ جو بنائے گئے ہیں یہ ڈیم ایک تو پانی روکیں گے دوسرے ان میں یہ بھی کپیسٹی ہوگی کہ فلیش 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 جو ہوتے ہیں نا وہ بھی پاکستان کے اندر کاؤز کر سکت کیونکہ جب آپ نے اتنا پانی روکا ہے اور آپ کی کپیسٹی سے بڑھتا ہے تو جس وقت اس کو ریلیز کیا جائے گا تو آپ سوچیں کہ پاکستان کے اندر جو پانی آئے گا رکا ہوا پانی جو آپ کا مرالہ سے داخل ہوگا یا انڈس کے داخل ہوگا کیا آل ہوگا تو انڈیا تو بڑا کلیر ہے انہوں نے آج نہیں ہم نے کیا کیا ہے اور ہم نے اپنا مقدمہ کس طرح لڑا ہے ہمارے جو پرانے انڈف وارٹر کے چیئرمنٹ ہیں جماعت علی شاہ صاحب انہوں نے کس طرح مقدمہ لڑا تھا آج تک ہم کیا کرتے ہیں اگر ہم سوتے رہیں گے تو یہ جو انڈیا کر رہا ہے یہ ایک پولیسی کے تحت کر رہا ہے آج آپ کا کیا ریاکشن ہے کیا ریاکشن ہے ان چیزوں پر جو پاکستان کے یار یہ عوام کے انسان کے کسان کے آپ کی اگری کرچر کے آپ کی پروڈیوٹ کی آگے آپ کا اچھا میرا اگلہ سوادی ہے کہ چلی ہے انڈیا تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے ازنفر صاحب ان کا تو کام ہے نا وہ تو ایسی ایسی ایسا نیشن ہے ایسا ملک ہے جو جنگ کے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ریزن ڈھون رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی ملک سے چاہے وہ چائے نہ ہو پاکستان ہو کوئی بھی ملک ہو لیکن خاوت صاحب یہاں ہم نے کتنے ڈیمز بنا لیے جب وہاں بگلی آر ڈیم بن رہا تھا ہم نے کیا کر لیا نیلم جہلم کے اوپر ہم لوگوں نے جو پروجیکٹ شروع کیا تھا وہ کہاں تک پہنچا سوال تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ ہم کتنی دفعہ ورل بینک گئے اور یہ بتانے کے لیے کہ ج یہاں پانی چوری کیا جا رہا ہے پاکستان کا بھارت کی جانت سے انہیکہ دنیا بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے جب امریکہ میں دونال ٹرم جیسے پریزیڈنٹ آ گیا انڈیا میں تو آلیڈی موڈی بیٹھا ہوا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ اس لیول کا اگریسیوی ڈیپلومیٹکلی ان چیلنجز کو فیز کر رہی ہے اب پرائمیسیس آپ تین دن کے لیے اندازہ کریں کہ بڑا جہاز بھر کے آپ چلے کے بوسنی حرز گوینیاں وہاں اس کی عبادی کتنی ہے تین اشاریہ آٹھ ملیئر مطلب وہ آپ کی چالیس لاکھ پوری عبادی بھی نہیں ہے وہاں پہ آپ نے تین دن گزارے ہم خبریں کیا پڑھے ہیں کہ آپ ایمو جو سائن کرے ہیں مشترکہ کوئی آپ کوئی ایکنومک پیکس کر رہے ہیں کچھ تجارت بڑھانے کے لیے اچھی بات ہے کرنی چاہیے بہت ضروری ہے تجارت بڑھانا مسئلہ یہ ہے دوسری سیٹ پہ ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ کیا آپ کی جو سیریز چیلنجز ہیں کیا اس پہ بھی آپ اتنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اب ورڈ بینک نے کہہ دیا کہ آپ آپ اس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں بات نہیں کر رہے تو اس کے بعد ہم اس کا انڈیس وارڈ ٹریٹی کا کوئی حل نکال لیں گے اور جانوری در ٹائم کیا آپ کو اس طرح کے وینچرز کر رہے ہیں کیا دنیا کے دوسرے جو انٹرنیشنل کیپٹلز ہیں ان کو آپ انفارم کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا بڑا سیریز معاملہ ہے کیونکہ اگر ہمارا پانی انڈیا روک لے گا تو ہمارے پاس تو ہمارے پاس تو ہمارے پاس تو کھانے کے لالے پڑ جائیں گے ہمارے تو سارے کا سارا جو فوڈ باسکٹ ہے وہ ڈرائے ہو جائے گی مسائل بڑے سیریز ہو جائیں گے ان چیزوں کو خل کرنے کے لیے جو دنیا کی پاورز ہیں جو دنیا کے ورلڈ کیپٹلز میں کیپٹلز ہیں کہ وہاں پہ آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں آپ کے فاتمی صاحب چلے جاتے ہیں دو ہفتے گزار رہا تھے وہاں پہ امریکہ میں انہوں نے آکے کہ نیشنل سمیلی یا سیننگل کو کیا کر رہے ہیں یا اور کسی لیول پہ آپ نے کوئی انٹرنیشنل کانفرنس اپنے ملک کے اندر بولائیں لوگوں کو انفارم کریں انٹرنیشنل پاورز کو بتائیں دو نیوکلی پاورد کنٹری ہیں خدا رہا سا کسی لیول پہ اگر ان کا کنفرنٹیشن ہو جاتی ہے پانی کا بڑا سیریس معاملہ ہے ہمارا پانی لوگ لیں گے وہی میں بتا رہا ہوں جب ہمیں کھانے کے لالے پڑ جائیں گے ہمارا سروائیول اٹ سٹیک ہو جائے گا سیریس مسئلہ ہو جائے گا دونوں ممالے کے لیے ہو جائے گا لہذا ان چیزوں کو آپ نے دنیا کو بتانے اور پر ایکٹیبلی انگیج کرنا ہے دنیا کو بتانے اور پر ایکٹیبلی ان چیزوں کو حل کرنا ہے لیکن ہمارے ہاں وہی ہے نا ہمارا تو فل فلیج فورن منسٹری نہیں ہے تو ہم کیا اس پہ اور کیا بات کر سکتے ہیں نیتا آنے والے دنوں میں آپ یہ کوشن کر دیں لوگوں کو کہ کوئی پتہ نہیں کہ پاکستان کے جو تین ریورز ہیں اس کو بھی آپ سکسیڈ کر دیں گے جو ان کا ایٹیچوڈ ہے انڈیا کے ساتھ وہ بھی اپنے رائٹس دے دیں گے کیونکہ آپ اپنا جب مقدمہ نہیں لڑیں گے تو انڈیا رائٹس کلیم کر لے گا اور یہ اس کے گورنمنٹ میں کپیسٹی ہے اس کو فور گو کرنے کی تو لوگ کوشن ہو جائیں گے پہلے پانی کی قلت ہو گیا سوال کو بھی پانی چاہیے وہ بھی سوال اٹھائیں گے نا خزن فرسہ بگلے چوپک کی طرف جائیں گے اور ڈپلومی اگر ہمیں لوگوں کو بتانے ہیں دنیا کو بتانے ہیں کہ ہمارے پانی کو چوری کیا جا رہا ہے یا ہمینٹیرین کرائیسس ہو جائے گا اگر اس طرح سے چوری کی گئی تو ڈپلومیسی چاہیے لیکن ڈپلومیسی آج کل بہت چل رہی ہے قطر کے ساتھ اور وہ ایک خط آیا اس کے بعد پھر قطر سے ملاقاتے وزیر پیٹرولیم گئے ہیں وہاں اور کچھ اوائل این گیس ایکسپلوریشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ مل کر کریں گے تو خابر صاحب یہ بڑی بڑی پینگیں بڑھ رہی ہیں قطر کے ساتھ اوائل این گیس ایکسپلوریشن کی باتیں ہو رہی ہیں کیا معجرہ ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں سپورٹ کرتے رہی ہے کہ ہمارے کے ساتھ تجارت بھی بڑھا رہی ہے نیگا یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ آن گراؤنڈ ہو کیا رہا ہے ہمیں مہنگی پوری اس ریجن میں سب سے مہنگی ہمیں اللین جیلی ہے ایک ہے اب اس کا کیا کریں ہم وہ میں اور آپ اپنی جب سے پی کریں گا اس گھر بل کیا ہمارے کے ساتھ اوائے کی جیپے ڈاکہ داکہ اور وہ تو آپ انڈیا سے مگا رہے ہیں ہمارے لوگ ریمیٹنسز جو بے بیٹے تھے میڈلی سے وہ واپس آ رہے ہیں اور انڈیا کے وہاں پہ جا رہے ہیں معاملہ تو یہ ہی ہے کہ آپ کیا کس لیبل کی آپ ان کے ساتھ کتری اگر فیملی کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں فر گوڈ سیکھ آپ ان کو ٹھیک ہے یہاں پہ ہبارہ بسٹر کا ان کو شکار کروائیں اور ان کو فسیلیٹیٹ کریں ہم اپنے اگریب عوام کے سر کے اوپر ان کی فسلیں تباہ کریں ان کو یہاں پہ گمائیں پھریں اچھی بات ہے لیکن اس کے بدلے اس ملکہ بھی تو کچھ بلا کریں مہنگی گیس ہمارے سر پہ آپ نے تھوپ دی اور اوپر سے وہاں پہ جو امپلائیمنٹ پرچنیٹیز ہیں ملین کے حساب سے انڈیاں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے وہاں پہ جو انڈیاں جب کام کریں گے وہاں پہ جا کے قطر کے اندر امپلائیمنٹ کریں گے ہمارے دوسری طرف دیکھیں وہاں سے لوگ وابس آرہ ہیں ہاروز آپ نے ٹی و چینلز پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساودی عرب میں لوگ پھسے ہیں وہ واپسی کے لئے ٹکٹ رہے ہیں باقی دوسرے میڈل اسٹین کنریز اندر لوگ وابس آرہے ہیں رمیٹنسز کیونکہ وہ بڑا ایک ہمارا بڑا میجر سٹے تھا گورنمنٹ کا جو ہمارا اکنومیکلی اس کو ہمیں سٹینثن ہوتا تھا ہر سال دس بارہ بلین ڈالر آپ کو ملتا تھا اب وہ لوگ واپس آرہے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ ضرور کریں آپ انٹرنیشنل موالک کے ساتھ ہمارا مسلم بردر مولکہ ان کے ساتھ سارے معاملات ہونے چاہیے مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا جو ریلیشنشپ ہے اسے اپنے ملک کو کتنا فائدہ دلوانے میں کامیاب ہے چھیک ہے غزنفر صاحب یہاں ڈپلومیسی میں ہمیں کشمیر کا معاملہ بھی یا ڈپلومیسی میں ہمیں انڈیا کا معاملہ بھی اٹھانا چاہیے قطر کی کچھ انڈیا کے ساتھ بھی بہت زیادہ دوستی بڑھتی چلی جا رہی ہے نریندر موڈی سپیشل کوششیں بھی کرتے نظر آ رہے ہیں تو ایسے میں پاکستان کی ڈپلومیسی کہیں صرف اور صرف ایک ڈبے میں بن دپلومیسی تو نہیں نظر آ رہی یا سپریڈ آؤٹ ہونی چاہیے دیکھیں نا دیکھیں ڈپلومیسی اس وقت ہوگی جب آپ کا فورن آفس کسی ایفرٹس میں کسی انیشیٹیز میں بائی لیٹرل ریلیشن میں انوال ہوگا یہاں پہ اس وقت جو قطر کا آپ خاص طور پر ذکر کر رہی ہے اس پہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول کوئی ڈپلومیسی نہیں یہ ذاتیات کی اوپر جو سیفر رحمان وہاں بیٹھا ہوا ہے اور جو انوال تھا یہاں پر میسیف کرپشن میں اسے خلاف کیس بھی چلا وہ وعدہ ماف گواہ بھی بنا وہ ہے نواز شریف کی فیملی کا بڑا کلوز ہے وہاں سے یہاں سے جب وہ ڈالر ایکاؤنٹ سیز ہوئے تھے نا آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت میں تو یہاں سے جو پیسے شفٹ کیے تھے وہ کس نے شفٹ کیے تھے یہ کسی وقت جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کرا دیگا لاہور ائرپورٹ سے کس طرح بکسے گئے تھے ڈالر ایکاؤنٹ شفٹ ہونے سے پہلے تو وہ کس طرح اس میں انوال تھا اور کیا چیزیں تھی اب اس کے ثروہ آپ نے خط بھی لیا اور اس کے ثروہ آپ نے انویسٹمنٹ بھی کی وہ انویسٹمنٹ پڑی بھی رہی مل بیچی بھی گئی پیسہ درگیان میں کہاں گیا یہ سوال تو خیر بعد میں کوئی اگر اٹھائے گا تو اٹھائے گا پاکستان عوام ہی کہیں اٹھا لیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ آپ کے ساتھ قطر نے کیا ہے نا اس کا خمیازہ کوئی نواشی فیملی نہیں بکتے گی اس کا خمیازہ پاکستان کے عوام بکتیں گے اس کا ایک رول ہے take it or leave it یعنی اگر اور آپ نے کنزیوم نہ بھی کی تو اس کے پیسے آپ کو جو دنیا کی سب سے بڑی کاشٹ پہ اور اس کے اندر دنیا میں جب آپ ڈیل کرتے ہیں نا گیا ہے لیننج جی کی اس میں فریٹ بھی شامل ہوتا ہے یہ لیس فریٹ جو آپ نے کاشٹ ان سے اسٹیبلش کی ہے یہ دنیا کی مہنگی ترین لیننج جی آپ لے کے آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھئے کہ اس کے اندر جو کلاوزز آپ نے انکلوٹ کی ہیں وہ ساری بائرز کلاوزز نہیں ہیں وہ ساری سیلیر سیلرز اورینٹیڈ کلاوزز ہیں تو پاکستان کے عوام کے اوپر کے نام کے اوپر جو کانٹریکٹ کیا گیا ہے اور جس طرح اس کے افیکٹ آپ کے اوپر آئیں گے جس طرح آپ ان کو پیسہ پی کرنا پڑے گا آپ نے تو بیندیر بھٹو کی گورنمنٹ میں جب آپ نے وہ کیا تھا آپ کے آئی پی پیس کیے تھے اس پہ تو آپ نواز شریف کی اور فیملی کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں آج جو ہے بسدک کی بات یہ ہے کہ آج عوام بھی سوئے ہوئے ہیں نہ کوئی سوال کرتا ہے اور اپوزیشن پارٹی تو آپ دیکھنے کروڑوں خرچ کر رہی ہیں ایک ایسے شرک رکھی وہ سوال اٹھائیں گے پھر حکمران کو سوالوں کے جواب دینے پر جائیں گے سبح سبح نہ اٹھائیں عوام کو بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد ابھی بکسوں کی بات کی بکسے کے بکسے گئے پیسے وہ یو ایس ڈالرز جب جو تھے وہ فریز کیے گئے تھے پاکستان کے حوالے سے لیکن بکسے اور بھی جگہ سے گئے کہاں سے گئے کچھ پیسے پکڑے گئے کچھ واپس آئیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا بریک کے بعد بات